نمسکار سہین موڈن ہسٹری گھٹنا چکر کی سریز میں آپ کا بہت بہت سواغت کرتا ہوں دوستو آپ کا اعزام قریب آ چکا ہے تو آپ کے پاس جو وقت ہے اب یہ ریویزن کا وقت ہے اور یہ جو گھٹنا چکر کی یہاں پر پورا وہ لوکن کے نام سے جو بک ہے وہ ریویزن کے درشتی کوڑ سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ آپ کو پتا ہوگا تو اسی کرم میں میں سریز کو اسٹارٹ کر رہا ہوں یہاں پر یہ آپ کے لئے بہت ہیلپ فل ہونے والی ہے اگر آپ کے اول ایکسپلانیشن بھی سنتے جاتے ہیں یا ویڈیو اس کو دیکھتے جاتے ہیں تو آپ کا کمپلیٹ ہونے والا ہے یہ موڈن ہسٹری پورا اس کے علاوہ جو اس میں باتیں دی گئی ہیں وہ تو ہم کبر کریں گے ہی ساتھ میں اور بھی چیزیں اس میں ہم ایڈ کریں گے کوئی بھی ٹاپک میں کوئی بھی پوائنٹ چھوٹنا نہیں چاہیے کیونکہ اس میں کہیں کہیں پر ادھوری باتیں ہیں تو اس کو ہم پورا کریں گے چلے شروع کرتے ہیں اور ہاں اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ ہی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے کیونکہ اب ویڈیو ڈیلی اپ لوڈ ہونے والے ہیں چلے شروع کرتے ہیں اس میں ہمارا پہلا ٹاپک ہے یوروپی کمپنیوں کا آگمن سوال یہ ہے کہ اکھر یہ یوروپی لوگ بھارت آئے کیوں اتنا انٹریسٹ کیوں تھا ان کو بھارت میں تو سوہبھاوک سی بات ہے بھیاپار بھارت کے پاس وہ چیزیں تھیں کیونکہ بھارت سونی کی شڑیا تھا بھارت کے پاس ایسی چیزیں تھیں جو یوروپ میں بہت ہی ریئر ملتی تھیں دیکھیں واسکوڑی گاما کب آیا تھا 20 ماہ 1498 کو یہ جو 1498 مطلب یہ 14 ستابدی 15 ستابدی 16 ستابدی کا جو دور ہے یہ یوروپ میں پریورتن کا دور ہے پریورتن سے کیا تات پر یہاں پر ہے پریورتن سے تات پر ہے یہاں پر پنر جاگران اور پربودھن جب آپ وارڈ ہشٹری پڑھتے ہیں تو وہاں پر ان دونوں ٹرم کو ہم سمجھتے ہیں پنر جاگران اور پربودھن کا پریڈام یہ ہوا کہ وہاں پر ویجیانی کرانتی ہوئی اس ویجیانی کرانتی نے نئے نئے عویسکاروں کو جن میں دیا فلتا کیا ہوا اسے بھاوگولک ہو جو کو بھی بڑھاوا ملا اس کے علاوہ ایک گھٹنا جو سب سے امپورٹن تھی وہ چودہ سو تیرپن میں کسطنطنیہ کسطنطنیہ کا مطلب آج کا استانبول ٹھیک ہے استانبول پر ترکوں کا قبجہ ہو گیا اور دھیان سے سمجھئے گا یہی وہ راستہ تھا پہلے کیا ہوتا تھا پہلے یہاں پر استھل مارگ سے بھارت سے بیپار یوروپ کو ہوتا تھا کسطنطنیہ کے راستے یہاں پر دیکھیں ٹھیک ہے کسطنطنیہ کے راستے یہ بیپار ہوا کرتا تھا لیکن جب یہاں پر ترکوں کا قبجہ ہو گیا اور اس سمجھے تک تھی سویج نہر بنی نہیں تھی تب یہاں پر یوروپ کے جو لوگ تھے ان کے لئے مجبوری بن گئی کہ ایک نئے راستے کی تلاس کیا جائے ٹھیک ہے یہ یوروپ ہے تب اسی کرم میں کولمبس چلتا ہے اسپین سے کولمبس چلتا ہے اسپین سے لیکن وہ بیچارہ بھٹک کر کے کہاں پہنچ گیا وہ پہنچ گیا یہاں پر ویسٹ انڈیز والے دیپر جس کو کہا کہ اچھا میں تو انڈیا آ گیا لیکن واسطوں میں وہ انڈیا نہیں پہنچا تھا وہ پہنچ گیا اس نے ایک نئے مہادیب کی ہی کھوچ کر دیا کیونکہ ابھی تک امریکہ جیسے امریکہ جیسے کوئی نام ابھی اسطط میں نہیں تھا ٹھیک ہے یہ صرف ایک مہادیب تھا اور اس کی کھوچ کر دیا کس نے کولمبس نے اب کولمبس کو تو پتا تھا کہ انڈیا ہے لیکن انڈیا جانا کیسے ہے یہ اسے پتا نہیں تھا اسی کرم میں پھر کیا ہوا پھر چلا کون واسکو ڈیگاما ٹھیک ہے جب واسکو ڈیگاما چلا تو وہ اس نے اس راستے کو فالو کیا افریقہ کے تڑ یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں پر دیکھیں کناری آئی لینڈ ہے کناری ایک جلدھارہ بھی ہے جو کی ایک تھنڈی جلدھارہ ہے پھر یہاں پر نیچے پہنچا کےپ آف گوڈ ہو ٹھیک ہے کےپ آف گوڈ ہو پہنچا اور اس کے بعد یہاں پر یہ جنجی باردیپ ہوتے ہوئے یہاں دیکھیں کیسے یہ فہواں کو فالو کرتے ہوئے ٹھیک ہے یہاں پر یہ کالی کٹ پہنچتا ہے ٹھیک ہے تو مکھ خود دیش تھا تو ان کا ویاپار کرنا لیکن جو پرتگالی تھے ان کا کچھ اور ہی مقصد تھا چلیے دیکھیں گے جب واسکو ڈیگاما بھارت آتا ہے تو اس کو راستہ کس نے دکھایا عبدال مزید نام کا ایک گجراتی پتھ پردرشک تھا اس کی سہایتہ سے یہ جو واسکو ڈیگاما ہے 20 مئی 1498 کو بھارت میں کالی کا ٹر تھا کیرل پہنچتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں کا سہا سکت تھا جمورین جمورین نے واسکو ڈیگاما کا سواغت کیا دھیان رکھنا واسکو ڈیگاما نے بھارت کی خوش نہیں کیا لیکن وہاں پر جو کولمبس ہے اس نے امریکہ کی خوش جرور کیا کیونکہ ابھی تک امریکہ کے بارے میں کسی کو پتا نہیں تھا لیکن یہاں پر بھارت کے بارے میں لگ بھگ سب کو پتا تھا نئے راستے کی تلاس کس نے کیا نئے راستہ جو سمدری افریقہ کے تر سے ہوتے ہوئے یہاں پر سائیڈ سے ہوتے ہوئے جاتا ہے اس راستے کی خوش کس نے کیا تھا واسکو ڈیگاما نے کیا تھا ٹھیک ہے پہلے بچپن میں ایک question ہوتا تھا کہ بھارت کی خوش کس نے کیا واسکو ڈیگاما نہیں یہ question ہوتا ہے بھارت کے لیے نئے راستے کی تلاس کس نے کیا تو وہ ہے واسکو ڈیگاما clear چلیے آگے چلتے ہیں اور جب واسکو ڈیگاما بھارت سے واپس جاتا ہے تو جو کالی مرچ وغیرہ لے کے گیا تھا اس کو اس نے ساٹھ گنا پروفیٹ پر وہاں پر بیچا ٹھیک ہے جب ساٹھ گنا سے زیادہ لاب کمائیا تب کیا ہوا وہاں کے اور بیعپاریوں کو کہ من میں یہ اتصاہ جگہ کہ ہمیں بھی چلنا چاہیے بھارت اور وہاں سے یہ مسالے لانا چاہیے ٹھیک ہے تب جا کر کے پھر بہت سارے پورتگالی بھارت آگئے جب بہت سارے لوگ آگئے تو وہاں سے پھر گورنر وائسرائے بھی بھارت میں نکت کیے جانے لگے تو اسی کرم میں 1505 میں فرانسسکو دی المیڈا بھارت میں پہلا پورتگالی وائسرائے یا گورنر بنگن کے بن کر کے آتا ہے کیا نام ہے اس کا فرانسسکو دی المیڈا ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں اسی فرانسسکو دی المیڈا نے بلو وارٹر پولیسی چلائی تھی بلو وارٹر پولیسی کا مطلب دیکھیں ابھی تک جو بیعپار تھا جو بھارت سے بیعپار ہوتا تھا وہ عرب راشتوں کا زیادہ ہوتا تھا بھارت سے ٹھیک ہے یہ جو عربوں کا بیعپاری کے ایک ادھیکار ایک طریقے سے بنا ہوا ہے اس بیعپار کو ختم کرنا ہے ایک ادھیکار کو ختم کرنا ہے کیونکہ یہ جو عرب تھے یہی بھارت سے پہلے کیا کرتے تھے بھارت سے سمان خریدتے تھے اور پھر اس کو یہاں سے بھومت دی ساغر ہوتے ہوئے یوروپ کو بیش دیا کرتے تھے ٹھیک ہے تو پورتگالیوں کو یہاں پر یہ کہہ کے بھیجا گیا تھا علمیڈا کو اس پیسلی کہ آپ کو کیا کرنا ہے پورے ہند مہا ساغر پہ پورے عرب ساغر پہ کب جا کرنا ہے ٹھیک ہے اسی کو کہا جاتا ہے بلو وارٹر پولیسی علمیڈا کے بعد دوسرا گورنر بنتا ہے البکرک الفانسو دا البکرک البکرک پندرہ سنو میں گورنر بنا دیکھیں یہاں پر پورتگالی آتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا ادیس ستہ عیسائی کرن کو بڑھاوا دینا دیکھیں آج بھی ہمارے دیش میں دھرمانتران کی ایک بہت بڑی سمیسیاں بنی ہوئی ہے یہ دھرمانتران کی سمیسیاں آج سے نہیں ہیں اتحاس میں آپ پورا اتحاس اٹھا کے دیکھیں گے تب سے سمیسیاں بنی ہوئی ہے اور عیسائی کرن کی دکت کب آئی جب یہ پورتگالی آنا شروع ہوئی ہے اور انگریجوں کے ٹائم میں یہ سمیسیاں اور بڑھ گئی تو ان کا ادھے سے تھا یہ جو البکر کا تھا یہ کہتا تھا پورتگالیوں سے کہ زیادہ سے زیادہ بھارتی مہیلاؤں سے سادی کرو اور ان کو عیسائی دھر میں کنورٹ کرو ٹھیک ہے تو اسی لیے اور یہاں پر دیکھئے البکر کیوں اور کیا کیا 1510 میں اس نے بیجا پوری ساسک یوسف آدل ساس سے گووہ کو چھین کر کے اسے اپنے ادھکار میں کر لیا اب دیکھیں 1961 میں یہ بعد میں کرتی تو یہ چھوڑ کی جانے کو تیار نہیں تھے وہ جب آئی آر آپ پڑھیں گے انٹرنیشنل ریلیشن تو وہاں پر یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں ٹھیک ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا کہ 1961 میں سرکار نے گووہ کو اپنے ادھین کر لیا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں اسی لیے یہ جو بھارت میں پورتگالی سکتی کا واسطیق سنستھاپک ہے وہ کسے مانا جاتا ہے الفانسودہ البکر کو مانا جاتا ہے ٹھیک ہے چلی البکر نے صرف یہی نہیں یہاں پر اس نے دچھنپور ایسیا کے کچھ چھتروں میں بھی جسے ملکہ جو جلسندی ہے ملکہ شٹیٹ ٹھیک ہے فارس کی خالی میں یہاں پر جو ہارموج شٹیٹ ہے ہارموج کہاں پر یہ میپ میں دکھاتا ہوں آپ کو یہاں دیکھئے آپ جوگرفی میں بھی آپ کو ان سب لوکیشن کو یاد رکھنا ہے کیونکہ جلسندیاں ملانے کو پوچھ دیتا ہے یہ ہے ہارموج شٹیٹ ٹھیک ہے یہاں تک بھی ان پورتگالیوں نے کبجہ کل لیا تھا ٹھیک ہے چلی آگے چلتے ہیں البکر کے بعد ایک کورنر باد میں آتا ہے اس کا نام ہے نینوڈی کنہا اب یہاں پر کچھ باتیں اور بتائی گئی ہیں کچھ جو راستے ہیں ان کے خوش کس نے کیا واسکو ڈگاما نے بھارت کیلئے راستے کی خوش کیا اسپین کا یاد کولمبس اس نے امریکہ کی خوش کیا برٹین کا کیپٹن کوک نے آسٹلیا اور یہاں پر آسٹلیا کی خوش کیا اور یہاں پر ایک نام ہے تسمان یہ تسمان ہولینڈ کا تھا اس نے کیا کیا آج کا تسمان آسٹلیا کے نیچے آپ دیکھیں گے اگر یہ آسٹلیا ہے تو اس نے تسمان اور نیوزیلینڈ کی خوش کیا یہ ہولینڈ کا تسمان اس کا نام ہی تھا تو اس طریقے سے یہاں بارے بتایا گیا ہے پورتگالیوں نے بھارت میں پرثم درگ کا نیرمار الفانسو دا البکر کے دوارہ 1503 میں کوچین میں کرایا گیا تھا پورتگالیوں نے اگر اپنا پہلا درگ کہی بنایا تھا تو وہ کوچین میں بنایا تھا 1503 میں اور کس نے بنایا تھا البکر کنے لیکن اس سمیوہ گورنر یا باسر نہیں تھا آگے چلتے ہیں یہاں پر انجی دیو اور کنہ نور میں پورتگالی درگ کا نیرمار المیڈا کے دورہ کرائے گیا تھا اب دیکھیں یہ جو ارہ ہے پندرہ سو سولہ سو یہ پورا مد دھکال چل اس سمیے بھارت سے بیابار ستھاپیت کرنے والے اگر یوروپی کی بات کریں تو ان میں سب سے پہلے کون تھے پورتگالی ہی تھے کیونکہ پورتگالی ہی تو سب سے پہلے بھارت میں آئے پھر دیکھیں پھر دچ آئے پھر انگریج آئے پھر دین آئے پھر فرانسیسی 1498 میں اور سب سے انت 1961 میں واپس جاتے ہیں اور جب 1961 میں بھارت کو چھوڑ کر گئے تو اس سمیے پورتگالی گورنر کون تھا اس کا نام تھا وسالو سلو اور جب بھارت آجاد ہوا 15 اگست 1947 کو تو اس سمیے گووہ کا گورنر کون تھا تو اس سمیے جو گورنر تھا جو سی فیرے ایرہ بوس یہ نام نہیں یاد تو کوئی دکھت نہیں جو سی فیرے ایرہ بوس ٹھیک ہے چلی آگے چلتے یوروپی سکتیوں میں سر پرثم پورتگالی بیعپاریوں نے بھارت میں سامودرک بیعپاری کے اندری ستھاپیت کیے سو بھاوک سی کوچین میں اپنی پہلی فیکٹری لگائی کوچین کا مطلب آج کا جو کوچی ہے کیرل میں ٹھیک ہے اور 1505 میں کنور میں کنور میں اپنی دوسری فیکٹری لگائی اب یہاں پر ایک چیز سمجھئے فیکٹری کا مطلب ہے آج چاہر دیواری کے بھیتر مسین ہے لیور ہیں وہ تھے بھارت کے بھیتری بھاگ تھے وہاں سے سامان یہاں پر لے کے آنا اور یہاں سٹور کرنا اور یہاں سے اپنے دیش لے جانا تو فیکٹری کا مطلب اس سمجھ تھا کہ وہاں پر چیزوں کو سٹور کیا جاتا تھا جو ان کو بیچ بیچ نا ہوتا تھا یا اسے اپنے دیش لے جانا ہوتا تھا پر پر تیس اپنی پہلی فیکٹری کھا پر لگائی پندرہ سو تین میں کوچین میں لگائی اور پندرہ سو پانچ میں کنور میں دوسری لگائی اس کے بعد دیکھیں پندرہ سو چون تیس میں بنگال پہنچ گئے بنگال کا ساسک تھا گیا سددین محمود ساح اس نے ستگاؤں اور چٹگاؤں میں اپنی ان پرتگالیوں کو فیکٹری استحاپت کرنے کی پرمیشن دے دیا اس طرح سے بنگال پہنچ گئے اور ان لوگوں نے کیا کیا پرتگالی کمدوشت نہیں تھے انہوں نے ہگلی کو اڈڈہ بنا لیا جو بنگال کی کھاڑی کر دیا اور ایک ہزار سے زیادہ پرتگالی نیوازیوں کو بندی بنا دیا ٹھیک تو یہاں پر سا جہاں نے تھوڑا سا کڑا رکھ اپنا آگے چلتے ہیں دیکھیں کاسیم باجار کی فیکٹری کی پرمو جوب چارناک کلکتہ کی ساپنا کیا تھا جوب چارناک نے سولہ سو نبی میں ٹھیک تین چھتر تھے سوتان آتی کولی کاتا اور گو وند پور ٹھیک تین وں دچ east india company کی ستھاپنا ہوئی دھیان سے دیکھنا یہاں سب east india company کی ملکھا ہے دیکھیں map دیکھئے سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ کے دیماغ میں map ہوگا تو بھی clear ہے یہ سے یہ ہے Europe ٹھیک ہے یہ پر Europe ہے اور یہ پر ہے بھارت تو ان کے لئے east ہوا نا ٹھیک بھلے ہی map میں آپ تھوڑا سن نیچے آئیں گے یہ ایک طریقے سے بن جاتا ہے دچھڑ پورو لیکن دچھڑ پورو نہیں اگر دیکھیں دھیان سے یہ ہے ان کے لئے east کیونکہ ان کے لئے east کا مطلب بھارت نہیں تھا چائنا بھی تھا بھارت اور چائنا دونوں سے بھائپار کیا کرتے تھے اس لئے ان کی کمپنی وں ان کو کہا تھا کہ 21 سالوں کے لئے بھارت اور پورو دیسوں کے ساتھ بھی اگر اگر چلتے ہیں اس کا پورو بھٹیویا آج جو جھکار تا ہے اس سمیں بھٹیویا بغیرہ کہا جاتا تھا تو یہ بھٹیویا میں انہوں نے اپنا سینٹر سابط کیا ڈچ پورو سامراج کا سنچالن اور پرشا سنسکت کمپنی کے مادھم سے کیا جاتا تھا اور یہ جو ساجہ دار تھے ایک نیجی گٹ کے روپ میں بھی کام کیا کرتے تھے ڈچو نے کیا کیا بعد پورتگالیو کو ہرا دیا تھا پورتگالیو کو ہرا کر کے کوچی میں 1663 میں فورٹ ویلیم کا نیرمان کرویا ڈچو نے پورتگالیو کو ہرا کر کے فورٹ ویلیم کا نیرمان کرویا کوچی میں اور یہ کوچی تھا 1814 میں پھر انگریجو کے ادھین آگیا اور یہ برٹی سپنی ویس بن گیا دیکھ رہے کوچی پر پہلے پورتگالیو کا پھر ڈچو نے ہرا دیا پورتگالیو کو دچ کا کبجہ بعد میں پھر بھاگ جاتے ہیں انڈیا چھوڑ کے پھر برٹین کا کبجہ ہو جاتا ہے آگے چلتے 1599 میں انگلینڈ میں ایک مرچنٹ ایڈو نام اگل نے انگریجی ایسٹ انڈیا کمپنی بولتے ہیں ایکچوال میں اس کا پورا نام ہے دی گوورنر اینڈ کمپنی ایسٹ انڈیز دیکھ رہے نا یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا پورا نام ہے جو انگریجو کی کمپنی تھی ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھ 1599 میں اس کی اس تھاپنا مہارانی تھی انہوں نے کہا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی 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 ایسٹ سے بیپار کرنے ایک ادھکار دیتے ہیں کتنی سال کے لیے 15 سال کے لیے مطلب 1600 سے 1615 تک یہاں مہارانی انڈیز نے کہا بریٹین کی اور کوئی کمپنی ایسٹ سے بیپار نہیں کرے گی صرف ایک کمپنی کرے گی وہ ہے ایسٹ انڈیا کمپنی لیکن بعد 1609 جب جیم سے پرثم بنتے ہیں مہاراج تو انہوں نے کہا آپ 15 سال نہیں آپ لوگ آجیون آپ کو بیپار ایک آدھکار پردان کرتے ہیں لیکن یہ بیپار ایک آدھکار آجیون نہیں رہا جب ہم آگے پڑھیں گے تو دیکھیں گے دو چارٹ ریکٹ 1813 کا اور 1833 1813 کے چارٹ ریکٹ میں یہ تھا کہ کمپنی کا بیپاری کی کدھکار ختم کر دیا گیا ہے سیوائے چائی کا بیپار اور چین کے ساتھ بیپار ایک بار مس پرنٹ ہو گیا تھا چین کو چھوڑ کر چین چین ہی بیپاری کی کدھکار کو اسے بھی ختم کر دیا گیا مطلب اب برٹین کی کوئی بھی بیپار مطلب کی اور ساری کمپنیاں بھی بھارت سے بیپار کر سکتی تھی چلی آگے چلتے ہیں یہاں پر دیکھیں جب وہاں پر اس انڈیا کمپنی سب کی ستھاپنا ہوتی ہے تو ایک کمپنی اور تھی اس کا نام ہے لیوینٹ کمپنی ایسی کمپنی تھی جو بھارت سے بیپار کیا کرتے تھی اور اس مار سے بیپار کرنے کا پتر پرابط کرنے والی پہلی کمپنی کا نام ہے لیوینٹ کمپنی کلیر ہے اس مار سے بھارت میں بیپار کرنے کی انمتی پرابط کرنے والی پہلی کمپنی کون ہے لیوینٹ کمپنی کلیر اب انگریج آتے ہیں بھارت میں اکبر کے نام کا پتر لے کر وہاں سے کیپٹن ہاکینز ٹاؤمس رو یہ سب آتے ہیں لیکن بعد میں پتہ چلتا یہاں تو جہاگیر کا ساسن ہے ٹھیک ہے اب یہاں کر کے جب پرمیشن مل گئی تو ان لوگوں نے سولہ سو تیرہ میں سورت میں اپنا پہلا اس تھائی کار کھانا لگایا ٹھیک ہے question دھیان سے دیکھنا جہاں گیر کے ٹائم میں سولہ سو گیار میں انگریج نے مچھلی پٹنا میں اپنا آئی سائی کار کھانا لگایا لیکن 1613 میں انہوں نے سورت میں پہلا اس تھائی کار کھانا لگایا فیکٹری لگائی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں سورت میں دچوں نے دیکھیں سورت میں سورت بہت ہی ہمیشہ سے ہی یہ بیپار کا کیندر رہا ہے تو یہاں پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ سورت میں ہر کمپنیاں انٹریسٹ لے رہی یہاں تو اب اس انڈیا کمپنیاں لگایا اب سورت میں دچوں کی بات کریں تو دچوں نے بھی 1616 میں لگائی فرانسیس اگے چلتے ہیں تھومس بیشٹ نامک انگری جدکاری نے پورتگالیوں کو سواللی کے اسطحان پر ہرائی تھا کس نے ہرائی تھا تھومس بیشٹ آگے چلتے ہیں 1661 میں انہوں نے بھارت کو اپنی جاگیر سمجھ لیا تھا بھلے ہی تھوڑا بھوت ابھی تک جیتے تھے لیکن ان کا کام تو دیکھے گا جرہ 1661 میں سادھی ہوتی ہے انگلینڈ کے سمرار چالز دوتی کا بیوہ پورتگال کی راجکماری کیتھرین بھرگنجا سے سادھی ہوئی یہ پورتگال کی راجکماری تھیں اور بیٹن کے سمرار چالز دوتی کے ساتھ اب اس سمجھ جو مومبئی ہے وہ بھمبئی جس کو اس سمجھ بولا جاتا تھا وہ پورتگالی وں بیٹن کے سمرار چالز دوتی ان کو لگا کہ میں بھمبئی کیا کروں گا تو انہوں نے 10 پونڈ وار سکھ لے کر کے است india company کو بھمبئی 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 مطلب کوئی بھی value نہیں تھی اُس سمجھ بھوٹ value تھی ٹھیک ہے 1668 میں 10 پونڈ لے کر کے کرائے پر دے دیا east india company کو بھمبئی آگے چلتے ہیں بھمبئی کی انگریج گورنر جون چائلڈ نے 1688 میں بھمبئی اور پشمی سمدر تٹ کے مغل بندر گہوں کا گھیرہ ڈالا اور جو مکہ جانے والے حج یات رہی تھے انکو بندی بنا لیا اور اورنگ جیب نے کیا ان سب کو بھارت سے نسکاسد کرنے کا عدیس دیا اگر یہ عمل ہو جاتا تب تو ٹھیک ہی بات تھی لیکن یہ بات بعد میں اورنگ جیب کے ہاتھ جوڑے انگریج نے مان گیا بولا چلو ٹھیک ہے رہو تم لوگ گلتی کے معافی مانگ رہے تو چلی آگے چلتے ہیں کرناٹک یہاں پر یود کے بارے میں آپ پتا ہے انگریج اور فرانسیسی بیچ میں بھارت میں تین یود ہوتے ہیں یاد رکھنا دنیا میں کہیں پر بھی انگریج اور فرانسیسی ایک دوسرے سے جب ٹکراتے تھے بھارت میں بھی لڑ جاتے تھے ایک سرکاری کمپنی تھی اس کی نیوی بہت کمزور تھی سرکاری کمپنی ہونے ان کو یود کرنا ہوتا کچھ بھی کرنا ہوتے تو پرمیشن لیتے اب اس سمی انگریج ایمیل تو تھا نہیں تو ان کو بہت لمبا وقت لگتا تھا اور ایسٹ انڈیا کمپنی ایک پرائیویٹ کمپنی اس کو بھی ڈیسیجن لیتا ہوتا وہ دورن ڈیسیجن لیتی ٹھیک ان کی نیوی سٹرانگ تھی اس وجہ سے فرانسی سی ہارے آئیے بات کر لیتے ہیں تین آنگلو فرانسی سی یود کے بارے میں دیکھیں پہلا کرناٹک یود بھی بھولتے ہیں پہلا جو کرناٹک یود ہو تھا 1746 1749 سے 1754 1749 سے 154 کی بیچ میں یہ بھارت کی بھی تری مددے جو کرناٹک ہے کرناٹک میں نواب کا پد کو لے کر یہاں پر دونوں لڑ گئے تھے دونوں اپنا اپنا نواب بیٹھانا چاہتے تھے تو یہاں پر بعد میں ایک سندھی ہوتی ہے ابھی سندھی ہم دیکھ سندھی پہلی جو ید ہو تھا 1746 کے بیچ میں ایک سلا سا پیل کی سندھی ہوئی تھی کیا سلا سا پیل چونکہ سندھی یہاں پر سندھی مطلب دوسرے جگہ سندھی ہوئی ہے دوسرا جو ید ہے وہ بھارت کے مددی پر لڑا گیا تھا کرناٹک میں تو کرناٹک کا مددہ تھا سندھی بھی بھارت میں ہوگی پر پانڈی چیری کی سندھی اور جو تیسرا ہے 17 سو تیسرا مددہ تھا سبتو ورشی ید کارن تھا یہاں پر سندھی ہے پیریس کی سندھی چلیے آگے چلتے ہیں کرناٹک کا پہلے 1746 آسٹریا کے اتراد دکار ید کو لے کر لڑا گیا تھا اور یہ سبتو ورشی ید تھا 1740 میں شروع ہوا تھا اور بھارت میں 1746 میں یہ دونوں لڑنا شروع کیا تھے 1746 سے آگے چلتے ہیں پر کیا ہے پوائنٹ دیکھیں انگریز کپٹن برنیٹ آخر جب ید شروع ہوا تو انگریز کپٹن تھا برنیٹ اس نے کیا کیا کہ فرانسیسیوں کے جہاج پر ادھکار کر لیا تو فرانسیسی پیچھے کیوں رہیں گے تو یہ ید شروع ہو جاتا ہے اس پہلا ید چل رہا تھا اس نے محفوظ خان کے نیتر میں 10 ہزار بھارتی سینا کو فرانسیسیوں پر آخر مر کرنے کے لئے بھیجا لیکن یہ 10 ہزار بھارتی کی فوج یہ ہار گئی جب یہ ہار گئی تو فرانسیسیوں سب من اگر ہماری سینا بھلے ہی کم سنخیہ ہو لیکن اگر وہ ٹرینڈ ہے تو ان بھارتی کی فوج کو آسانی سے ہرائی جا سکتا ہے کیا یہ ٹرینڈ کافی فیمس ہے اس ید میں ان محفوظ کھان کو بھیجا تھا اس کے نتریت میں 10,000 سے نا یہ ہار گئی انگریجو سے وہ سوری فرانسیس سے ٹھیک ہے اور بعد میں ایک سلا سا پیل کی سندھی ہوتی ہے یوروپ میں اور وہاں پر ید بند ہو جاتا ہے تو یہاں پر بھی ید بند ہو جاتا ہے اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے اور یہاں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مد راز جو ہے وہ انگریجو کو پھر جو دیسی ساسک تھے ان کے خرچ پہ ایک انگریجو نے اپنی سینہ بنا لی تھی لیکن اس کو سروات کیا تھا اس کی سروات کیا تھا دیان رکھنا ٹھیک ہے تو جو سہائق سندھی کی نیو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیں دیوپلے کی کیا نام ہے کول بلٹ کول بلٹ کے ہی پریاسوں سے یہ فرانسیسی کمپنی کی ساپنا ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے کمپنی دیس ان دیس اوری ان ٹلیر آگے چلتے ہیں فرانسیسی کمپنی کا نیرمان راج دوارہ ہوا اور راج جی اس کا سارا خرچ دیتا تھا سارکاری کمپنی تھی سب کام سارکار کے دوارہ کیا جاتا تھا فرانسیس کی رو کے نیت میں 1668 میں ایک بھیان دل بھارت کے لیے ڈھوانا ہوا تھا اور 1668 میں ان لوگوں نے صورت میں اپنا پہلا بیاباری کار کھانا لگایا آگے چلتے ہیں 1679 میں مسولی پٹنم میں انہوں نے اپنی دوسری کوٹی فیکٹری اسثاپیت کیا پہلی 1668 میں صورت میں لگائی فرانسیس ہوں نے اور دوسری کہا پر لگائی مسولی پٹنم یا مسولی پٹنم میں دوسری فرانسیس کوٹی اسثاپیت کیا دچوں نے پہلی فیکٹری لگائی مسولی پٹنم میں جیسے دچوں نے پہلی فیکٹری لگائی مسولی پٹنم میں بانگال پہنچ بانگال میں پیپلی میں دچوں 1627 میں پہلی فیکٹری لگائی بانگال میں چلی آگے چلتے ہیں یہاں پر جو دچ تھے وہ بہت ٹھیک سے نہیں چلا بھارج کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ٹھیک یوروپ یوروپ واسنیوں کو جو سورہ ہے یہ کہاں سے ملتا تھا تو بھارت میں بیہار سے پرابط ہوتا تھا بیہار کا مطلب تھا بنگال بیہار سے ایک طریقے سے پرابط ہوتا تھا لیکن اگر اپشن میں بیہار رہے گا تو ہم بیہار ہی کریں گے اور بیہار جو تھا سمیں افیم اتپادن کے لئے کافی فیمز تھا یہاں پر دیکھئے تھوڑا سا ڈار کھئیے یہاں پر کمپنی اور ستھاپنا ور سن کا دیا گیا ہے پر پوٹ کمپنی ستھاپنا کبوی تھی 1498 سن لیجیے میں بتا رہا ہوں اگر کلیر نہیں بھی دیکھ رہا اگر اگر جی ایسٹ اینڈیا کمپنی 16 یا 15 99 ڈین ایسٹ اینڈیا کمپنی 16 16 16 اور جو فرانسیس کمپنی 16 64 میں اس ستھاپی تو یہ ہم نے ایکسپلانیشن دیکھا اب ہم چلیں گے بہت ہی آسان ہے واسکو ڈگاما کالی کب آیا 1498 ٹھیک چلائی تھی جو عرب ساغر کی بیابار پر کب جا کرنے کے لیے تو مدیقال میں سب سے پہلے بیابار سمبند کس نے استحابیت کیا تھا تو مدیقال میں سب سے پہلے بھارت سے بیابار سمبند پورتگالی نے استحابیت کیا تھا دیکھیں کتنی بار پوچھا گیا پورتگالی اپنیویس کا پہلا وائسرائے کون تھا تو ہم نے دیکھا تھا المیڈا تھا اور دوسرا کون تھا البکرک ٹھیک ہے تو بہت ایسان سانسی question ہے اگر آپ کے پاس گھٹنا چکر یہ book ہے تو بھی آپ کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا ہم آگے کے جو چیپٹرز ہوں گے ان میں ہم questions کو ڈیل کریں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں next video میں اور please video کو share کرنا بلکل مت بھولنا thanks for watching keep smiling